وہ رات کا وقت ہوتا بومبے میں گھر کے پاس کے یہودی قبرستان میں ہر اور اندھیرہ اور سنناٹا اور ایک بچہ وہاں بیٹھ کر سمواد ادائیگی کا ریاض کرتا رہتا ایک رات یوں ہی ریاض جاری تھا کہ ایک ٹارچ لائٹ کی روشنی ہوئی اور کسی نے پوچھا قبرستان میں کیا کر رہے ہو بچہ بولا میں دن میں جو بھی اچھا پڑھتا ہوں رات میں یہاں آ کر بولتا ہوں اور ریاض کرتا ہوں اشرف خان نام کے وہ سجن فلموں میں کام کرتے تھے انہوں نے پوچھا ناٹک میں کام کروگے وہ بچہ تھا قادر خان اور وہاں سے شروع ہوا ان کا وہ سفر جو دشکوں تک فلموں میں جاری رہا جب قادر خان نے بعد میں انیس سو ستتر میں مقدر کا سکندر لکھی تو اس میں ایک اہم سین ہے جہاں بچپن میں امیتاب بچن رات کو قبرستان میں ماں کے مرنے پر رو رہا ہے وہاں سے گزر رہا ایک فقیر اس بچے سے کہتا ہے یہ سین قادر خان نے اپنے گھر کے پاس والے قبرستان سے لیا تھا قادر خان نے ستر کے دشک سے ڈائلوگ لکھنے سے لے کر فلموں میں ایکٹنگ تک میں خوب نام کمائیا خون پسینہ، لاوارس، پرورش، عمر اکبر انتھونی، نصیب، کلی ان فلموں میں پٹکتہ یا ڈائلوگ لکھنے والے قادر خان نے امیتاب بچن کے کریئر کو سوالنے میں بڑا رول نبھایا حالانکہ ان کی شروعاتی زندگی کافی سنگھرش بھری رہی کئی انٹرویو میں قادر خان بتا چکے ہیں کہ افغانستان میں ان کے جن سے پہلے ان کے تین بھائیوں کی موت ہو چکی تھی جس کے بعد ان کے ماں باپ نے افغانستان چھوڑ کر بھارت آنے کا فیصلہ لیا جلد ہی ماں باپ میں طلاق ہو گیا اور سوتیلے پتا کے اپساد بچپن بہت غریبی وے نکلا باوجود اس کے انہوں نے سیویل انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا اور ممبئی کے کالج میں بچوں کو پڑھانے لگے کالج میں ایک بار ناٹک پرتیو گیتا تھی جہاں نریندر بیدی اور کامینی کوشل جج تھے قادر خان کو بیسٹ ایکٹر اور رائٹر کا اینا ملا ساتھ ہی ایک فلم کے لیے سامواد لکھنے کا موقع بھی ملا اس وقت ان کی پگار تھی پندرہ سو روپے فلم تھی 1972 میں آئی جوانی دیوانی جو ہٹ ہو گئی اور رفو چکر جیسی فلمیں انہیں ملنے لگی لیکن قادر خان کی زندگی میں بڑا موڑ تب آیا جب 1974 میں منموہن دیسائی اور راجیش کھنہ کے ساتھ فلم روٹی میں کام کرنے کا موقع ملا منموہن دیسائی کو قادر خان پر خاص بھروسہ نہیں تھا منموہن دیسائی اکثر کہتے تھے تم لوگ شائری تو اچھی کر لیتے ہو پر مجھے چاہیے ایسے ڈائیلوگ جس پر جنتہ تالی بجائے پھر کیا تھا قادر خان سماد لکھ کر لائے اور منموہن دیسائی کو قادر خان کے ڈائیلوگ اتنے پسند آئے کہ وہ گھر کے اندر گئے اپنا توشیبہ ٹی وی اکیس ہزار روپے اور بریسلٹ قادر خان کو وہیں کے وہیں تحفے میں دے دیا پہلی بار قادر خان کو ڈائیلوگ لکھنے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ کی فیس ملی یہیں سے شروع ہوا منموہن دیسائی پرکاش مہرہ اور امیتاب بچن کے ساتھ ان کا سفر قادر خان کی لکھی فلمیں اور ڈائیلوگ ایک کے بعد ایک ہٹ ہونے لگے اگنی پتھ، شرابی، ستے پہ ستہ، امیتاب کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ڈائیلوگ قادر خان نے دیے ساتھی ساتھ چل نکلا قادر خان کی ایکٹنگ کا سفر انیس سو ستہتر میں فلم داغ میں ایک وکیل کے معمولی سے رول میں قادر خان دکھائے دیے تھے تو انیس سو ستہتر میں پولیس انسپیکٹر کے چھوٹے سے رول میں امیتاب بچن کے ساتھ اس کے بعد تو خون پسینہ، شرابی، نصیب، قربانی اور کئی فلموں کی جھڑی لگ گئی ویلن کے روپ میں لوگ انہیں پہچاننے لگے قادر خان کی ایک اور خوبی تھی وہ لپ ریڈنگ کر سکتے تھے یعنی دور سے ہی بولتے لبوں کے شبدوں کو سمجھ لیتے تھے اپنے انٹرویو میں یہ قصہ سنانا وہ نہیں بھولتے شروع شروع کے دنوں میں جب منموہن دیسائی کے گھر گیا تو دور سے دیکھ کر وہ بولے اللو کے پٹھے کو سمجھ میں نہیں آیا پھر آ گیا میں نے پاس جا کر کہا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں میں لپ ریڈنگ کر سکتا ہوں بعد میں فلم نصیب میں انہوں نے یہ سین استعمال کیا ہے جب ہیروین ویلن کی باتیں لپ ریڈنگ میں سمجھ لیتی ہے امیتاب کے کریئر میں قادر خان کی اہم بھومی کا رہی ایک سمائے قادر خان اور امیتاب بچن کی گہری دوستی تھی بی بی سی کو دیئے ایک انٹرویو میں قادر خان نے بتایا تھا میں امیتاب کو لے کر فلم بھی بنانا چاہتا تھا نام تھا جاہل لیکن اس سے پہلے ہی بچن کو کلی کی شوٹنگ کے دوران چوٹ لگ گئی پھر وہ راجنیتی میں چلے گیا اور فلم کبھی بن نہیں پائی ہمارے بیچ بھی درار آ گئی 1983 میں قادر خان نے فلم ہمت والا لکھی اور اپنے لیے کومیڈی والا رول بھی تب تک وہ ویلن والے موڈ سے باہر آنا چاہتے تھے وہاں سے ان کی لیکنی اور ایکٹنگ دونوں میں ایک بدلاؤ کا سا دور شروع ہو گیا سموادوں میں نفاس اپنے جگہ ٹپوریپن والے ڈائلوگ نے لی بی بی سی سے انٹریو میں قادر خان فلموں کی بگڑتی بھاشا کا دوش خود کو بھی دیتے ہیں نبے کے دشکت کا تیاتے قادر خان نے لکھنا کم کر دیا پر ڈیویڈ دھون گوویندہ کے ساتھ ان کی جوڑی خوب جمنے لگی لیکن تب بھی اپنے ڈائلوگ وہ خود ہی لکھتے بینہ خود ہسے یا آڑے ترچھے مو بنائے بغیر درشکوں کو کیسے ہسایا جا سکتا ہے یہ گر قادر خان میں تھا لیکن شاید ایسا لگتا رہا کہ قادر خان کی قابلیت کا پورا پورا فائدہ شاید ہم نہیں اٹھا پائے ورنہ ایسے لیکھک اور آدھاکار کم ہی ملتے ہیں جن کے پاس اچھی زبان، اچھی لیکھنی، اچھا انداز اور سب کچھ ہو